ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی حضرت جونس علیہ السلام کی مقدس مچھلی سے بات چلی اور ہم کہاں پہنچے ایک خادمہ مچھلی جس نے پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کا خوراک کا حصہ بن گئی ہم اس وقت پاکستان نہیں بلکہ لاہور کے دل اور مچھلی بنانے والے ایک پائنر گنگ کی شاپ سردار مچھلی پہ موجود ہیں پہلے ہم میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تیل پہ جس میں مچھلی کو تڑکا لگایا جا رہا ہے جس میں مچھلی بلکل بھونی جا رہی ہے فرائی کی جا رہی ہے ہم اس مچھلی فرائی کرنے والے جو ایکسپرٹ کاریگر ہے جو جون کے مہینے میں بیچارہ یہاں کھڑا ہوتا ہے جو سخت سردیوں میں یہاں کھڑا ہوتا ہے ہم اس سے ملاقات کرویں گے اور ہم ابھی جو ہمارے ساتھ گفتکو کر رہے تھے محترم کندیل صاحب ان کے بہت ممنون ہیں کہ وہ ملتان سے مچھلی کھانے آئے کیا راستے میں کوئی مچھلی کا طالب نہیں تھا کیا دریا نہیں تھا کیا خوبصورت نہر نہیں تھی رہو وہاں نہیں ملتی تو وہ ملتان سے جو شوق سے مچھلی کھانے آئے ہم آپ کی بات کروا چکے ہیں ایک اور خوبصورت مچھلی کے خوش خوراکی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں اس کے بعد ہم ملاقات کرویں گے اس شیف سے جو سارا دن مچھلی کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور آپ کو خوبصورت مچھلی کراتا ہے وہ کیا کرتا ہے کیا کبھی زندگی میں اس کو یہ مچھلی نصیب ہوئی ہے کھانے کے لیے ہم اس سے بات کرویں گے ہم پہلے ایک ملتان کے سیت مند باتشاہ سے ملاقات کرتے ہیں جو پتہ نہیں کچھلی مچھلی کھا گیا اسلام علیکم سر کیا حال ہے سر آپ کا کیا نام ہے سر آپ کا چوہی صاحب مچھلی کے کھانے والے کٹتے کشتیاں کروانے والے زیادہ لگ رہے ماشاء اللہ اللہ تعالیو سیت مبارک کرے پاکستان سلامت روے کیس چیز نے دونوں کچھ کے لے ہیں کہ توسی ایس ایری اچ مچھلی کھانے سر first of all I would like to pay a note of thanks to you sir that you are going to arrange such a nice program which is for the people for the benefit of people I am grateful I am grateful sir this is wonderful and one thing which is most awakening for the people that what else you are doing آپ کو امتنے کے لئے کا لئے سے دیکھے؟ این کلیوں اور کے لئے کسی کی کا آپ کرتے ہیں ملتیر تھے؟ میں رسول کرتے ہیں میں حموز کرتے ہیں جو ہمارم شخصوں کا امتنیگوازم اینہا ہے بہت کپوام پورا بہت دیکھتا ہے دوست میں بھی دوست کاری کیوں کیا کرتا اس دوسروں کو تو پانچھنا عانق دور میں پیدا ہمیں یقینی شبیر rolled میں حیغیم içام کے سکتا minute کل صور دیاں اپنے اس ملات پیدا کردیا جواسد پ حیغکی چیز اے کے لئے چاہتے ہیں اس کا امامکرم سببم و اکوان وقت امامکرم شروع ہے جسی خوبصورت پاس آ راگوی اس کا مناماریا ہے یہ طرح سبب ملاحظ عملائی ہے پاس میں جانب کو معافظ شروع شروع القائد کیونکتئفہ ہے اتا سبب ملتا ہے کیا کے امامکرس دورتی میں ملتا ہے تو آپ جائے لئے طرح شروع شروع کرده جائے بیشیل روی ہے اور چین لینکیں یوٹیوب دیلی موشن ویب سائٹ دوست اور پلیز پلیز کنوییور میسیج تو آل کوارڈنیٹ ویڈیٹ 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 آفتر 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 ہمارے ساتھ لیئے گا ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس شف سے جو مچھلی بیشتا ہے پتہ نہیں اس کو ملتی ہے یا نہیں ملتی اسلام علیکم کی آلے توڑا شکر ماشاءاللہ آپ نے سنت رسول رکھی ہے اور خوراک انسانیت جو ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے جس کو احترامن باہر سمندر پہ رکھ دیا آپ اس کو کھلا رہے ہیں لوگوں کو کیسا تیل استعمال کرتے ہیں اس مچھلی نے جس نے خوبصورت سمندر میں جنم لیا وہ آکے فرائی ہو رہی ہے تیل میں اللہ نے آپ کو اس جگہ کھڑا کیا ہے کہ آپ اس کو انسانیت کو برباد بھی کر سکتے ہیں اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنا مقام آخرت بھی ٹھیک کر سکتے ہیں تیل کتنے گھنٹوں کے بعد بدلتے ہیں تیل کا کہاں سے خریدا جانا وہ تو ہم مالکوں سے پوچھتے ہیں اس تیل کو کتنی دیر کے بعد آپ ریفائن کرتے ہیں یہ بتائیے کیا نام کیا آپ کا میرا نام محمد رمضان ہے رمضان صاحب ایسے ہی زور سے بولیے جیسے اس تیل سے بلبلے اٹھ رہے ہیں شور شراب ہو رہا ہے مچھلی کھا کے سڑک پہ بڑھ کے مار رہے ہیں زور سے بولیے یہ جو آئل ہوتا ہے شام کو ڈالتے ہیں رات پہ نکال دیتے ہیں پھر اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے اس کو زائی کر دیتے ہیں یہ نیچے نالیوں میں یا کہیں آپ اس کو ری سائیکل کرواتے ہیں نہیں وہ سائیکل والے نہیں ہوتل جو لے جاتے ہیں اس کا شہر بات میں کرتے ہیں یہ تیل جو ہے اس کو اس میں ایک دفعہ ایک دفعہ جو انگریزی میں پنجابی میں پور ہے اس میں کتنے کلو مچھلی ڈالتے ہیں اس ایک اس پورٹ میں کڑاہے میں قریبا دس سے بارہ کلو اور جو آپ اس وقت آپ کی سب سے زیادہ سیل ہے جو آپ مچھلی لوگوں کو کھلا رہے ہیں جس جو مچھلی چراغ سہری ہونے جاری آگے ختم ہو جائے گا معاملہ یہ کون سی مچھلی آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں ہم زیادہ تار رو کھلا رہے ہیں مسالے والی طوبے پر تیار کر کے بیسن والی بیسن والی بیسن والی بیسن پر رہے ہیں میں کیمرمن سے گزارش کروں گا ایک تو ریٹ لسٹ پر جھلک دکھائے لوگوں کو کہ مچھلی کا ریٹ کیا ہے کس بھاؤ پر یہ بک رہی ہے سرکار کیا کہتی سرکار تو کہتی آلو پانچ ربے کلو ہے مچھلی مفت مل رہی ہے مچھلی سمندر سے درائیوں سے چلانگ لگا کے لوگوں کے گھروں میں فری جا ریٹ لسٹ پر مار اور تیل دوبارہ دکھائیے کہ عوام کا تیل جیسے بیچاروں کا نکل رہا ہے اس تیل کا کیا حال ہے آپ نے کیا نام بتایا تھا سر محمد رمضان رمضان صاحب میرے کیمری کی طرف دیکھئے اور زور سے بولی رمضان آگ کے سمندر پہ کتنے گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں میری ڈیوٹی بارہ گھنٹے ہے دو گھنٹے ریسٹ ہے دس گھنٹے بنتی ہیں دس گھنٹے آپ نے اسی آگ کے دریا میں کھڑے رہنا ہے باری باری ہے اکیلے آدمی ہیں میرے ساتھ میرا دوست بھی ہے وہ پاؤں کے اوپر گرمی میں اور سردی میں کھڑے رہنا لیبر کے مطابق ہے ہمارا کام اگر عوام کی فلاو بیبود ہو تو ان بیچارے لیبر کا بھی خیال لگنا صدقہ جاریہ میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ رمضان صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے بارے بھی مدیل بیسن سے بیسن سے بیسن کیوں نہیں کرتے کہ آپ بندے کو لفافے میں تھوڑا سا بیسن ڈال دیا کریں نہیں وہ کچھا بیسن چھکا یا کھالی وہ نہیں نہ کھائیں گے 1200 روپے 1200 روپے کلو مچھلی اور اس کے اوپر اس کے 800 40 واری 12 پڑتی ہے 4 840 مال لیا اس کے اوپر 840 والی پہ جب ہم بیسن لگائیں گے تو بیسن والی مچھلی کچھی مچھلی کو جب بیسن لگتا ہے اس کے بعد وہ فرائی ہوتی ہے وہ کلو کی 800 گرام تین بار رہ جاتی ہے کسٹمر کو نقصان ہوا میں کسٹمر وہ بوری دے رہے میں کیمرا مین سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ یہ فرما رہے ہیں 800 روپے کچھ ہے اور میرے کمیرہ مین نے اگر اینک نہیں لگائی ہوئی وہ بڑا دیکھنے والا اور کیمرہ بھی خوبصور شاٹ کرتا ہے پرائیس پہ دکھائیے عوام کو مچھلی کس طرح کھا رہے ہیں اور بیسن چارہ کھل بنولا تو گائے کھاتی تھی ہم بیسن کھا رہے ہیں ہم بھی ان کے مالکان سے پوچھتے ہیں بیسن اور ہم کھا رہے ہیں ہمارے ساتھ لیے گیا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت بعد بہت شکریہ